اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن کریپ اور چکن رولز جو کہ کھانے میں بہت مزے کے لگتے ہیں بہت سمپل ہیں بہت ایزی اور بہت جلدی سے بن جاتے ہیں بچوں کو بہت اچھے لگتے ہیں اور شام کی چاہے کے ساتھ بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو چلائیں اس کے لیے جو ہمیں انگیرنٹ چاہیے اس کے لیے ہمیں چاہیے سلات کے پتے آپ اس میں بند کو بھی کے پتے بھی لے سکتے ہیں یا جو بھی کچھ آپ اس میں پسند کرتے ہیں وہ لے سکتے ہیں اور اس میں ہمیں چاہیے ایک عدد گھیرہ اور چکن بھون لے ستمہ چاہیے اور اس کے لیے یہاں پہ میں نے لیے سموسا پٹی جو کہ میری ہوم میڈ ہے یہ بچوں کو بہت اچھے لگتے ہیں بہت ایزی بن جاتے ہیں بہت جلدی سے یہاں پہ میں یوز کر رہی ہی ہوں رینچ سوس آپ اگر مایونیز پسند کرتے ہیں یا کچھ اور پسند کرتے ہیں سوس تو آپ وہ بھی ایک کر سکتے ہیں اس کو اور زیادہ رش بنانے کے لیے اگر آپ ایکسٹریز پسند کرتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ میں نے چکن کو بہت چھوٹ چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اور اس کو میں نے پین میں شفٹ کیا ہے اور اس میں ایک چمچ آئل دال کے اس کو میں نے تھوڑا سندہ وقت دال کے دم پر رکھا ہے اور چکن نے اپنے پانی چھوڑ دیا اور اس میں میں اس کو گولڈن سا براؤن کر لوں گی کھیرہ اور سالات کے پتے کو میں نے کٹ لیا ہے اور رین سوس کے ساتھ اس کو چکن کو ایک مکسر بنا لیا اس کا یہاں پہ میں نے لی ہے کدھت سموسا پٹی اور یہ جو میں نے فیلنگ بنائی تھی اس میں وہ اب ہم اس میں آئٹ کر رہے ہیں جتنی آپ کو پسند ہو آپ نے زیادہ آئٹ کرنا شاہتے ہیں کر سکتے ہیں چیز آئٹ کرنا شاہتے ہیں آپ چیز آئٹ کر سکتے ہیں یا جو بچے آپ کی شوق سے کھاتے ہیں وہ آئٹ کر سکتے ہیں اس کے دونوں ایجز کو میں نے اس طرح کناروں کو یہاں سے اس طرح موڑ دیا ہے فول کر دیا ہے تاکہ اس کے جو فیلنگ ہے باہر نہ گیر ہے اور یہاں پہ میں اس کو اس طرح سے ایک رول بنا لوں گی اس طرح آپ باقی بھی اور رول بنائیں گے اور اس کو میں نے پین میں شفٹ کیا ہے اس کے لیے بہت لیس آئل تھوڑے سا آئل میں میں نے اس کو ہلکا سا میڈیم آنچ پہ اس کو گولڈن سا براؤن کر لیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور اسی طرح آپ مزید اور بنا سکتے ہیں بنا کے اس کو اس طرح جلے سے کک سے بن جاتے ہیں بہت کم آئل میں یہ فرائے ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں